میٹسن انفو میٹسن انفو میٹسن انفوارتے جس کی وجہ سے پھر ٹھنڈی اشیا کھانے کے بعد یا گرم اشیا کھانے کے بعد فوراً اوپر سے ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف ان کا گلہ خراب ہوتا ہے بلکہ ان کو بخار بھی ہو جاتا ہے بچوں کے گلے خراب ہونے کی مختلف علامات ہوتی ہیں جیسا کہ گلہ خراب کان یا گردن میں درد آواز کا بیٹھ جانا خانسی نزلہ زکام یا پھر الٹی آنا سردی لگنا یا بخار ہو جانا اور سانس لینے میں دشواری ہو جانا شامل ہیں ٹانسلز میں حلق میں موجود گدودوں میں سوزش ہو جاتی ہے جس سے گلے لال ہو کر درد کرنے لگتے ہیں بعض وقت کچھ کھانے پینے کی چیزوں سے الرجی بھی بچے کے گلے خراب ہونے کا سبب بن سکتی ہے اس صورت میں بھی بچے کے گلے میں نہ صرف درد ہوتا ہے بلکہ اس درد کے ساتھ بچے کو بخار بھی ہو جاتا ہے بعض وقت موسم کے تبدیل ہونے میں بچوں کو گلے میں درد بخار اور خانسی ہو جاتی ہے کیونکہ بڑوں کی نسبت بچوں میں قضات مدافعت کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے اکثر بچوں کو بدلتے موسم میں زیادہ تر نزلہ زکام گلہ خراب یا خانسی کی شکایت ہوتی رہتی ہے بچے کے گلے خراب ہونے کی صورت میں انٹی بورٹک میٹسن استعمال کروانے سے پہلے گھریلو ٹوٹکوں کا استعمال بہتر ہو سکتا ہے جیسا کہ شاید کے اندر انٹی انفلامیشن اور انٹی بیکٹیریل اقزام موجود ہوتے ہیں جو کہ ہر بیماری خاص طور پر گلے کے خراب ہونے کا بہترین علاج ہوتا ہے گلہ خراب ہونے کی صورت میں شاید کے دو چمچ نیم گرم دودھ میں ملا کر پلانے سے گلہ خراب اور بخار میں بہتری ہو سکتی ہے ایک گلاس نیم گرم پانی میں نمک ملا کر غرارے کروانے سے نہ صرف گلے کی سولش سے آرام ملتا ہے بلکہ اس سے گلے میں موجود بیکٹیریا اور جرسیموں کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے بچوں کا گلہ خراب ہونے کی صورت میں صبح نہار مو اور رات کو سونے سے پہلے نیم گرم پانی میں نمک ملا کر غرارے کروانے سے بھی گلے خراب ہونے اور درد سے آرام ملتا ہے عملتاس کی پھلی جو کہ سیاہ رنگ کی پھلی ہوتی ہے جو کہ پنساری کی دکان سے آسانی سے مل جاتی ہے اس سے لیزدار سیاہ پتے نکلتے ہیں آٹھ سے دس یہ لیزدار سیاہ پتے ایک گلاس پانی میں اچھی طرح عبال لیں یہاں تک کہ وہ آدھا گلاس پانی رہ جائے اس کو چھان کر اس میں تھوڑا سا دودھ ملا کر اور ذائقے کے لیے تھوڑی سی چینی ملا لیں اس کی کچھ مقدار سے غرارے کروائیں اور کچھ پلا بھی سکتے ہیں اس کا ذائقہ کافی کی طرح ہوتا ہے اس کے استعمال کروانے سے اس طرح کے جراسیم پیٹ کے راستے نکل جاتے ہیں یہ ٹوٹکا شیر خوار بچوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں جو غرارے نہیں کر سکتے ان کے موں میں چند کترے ٹپکانے سے فائدہ ہوتا ہے اس کے علاوہ بچوں کے گلے خراب ہونے کی صورت میں نرم ہاتھوں سے بچے کے گلے پر کسی بھی تیل سے مساج کر کے اس کے اوپر گرم کپڑا لپیٹ کر اس کو گرم کر دیں اس سے بھی گلے کے درد میں افاقہ ہوتا ہے اب ہم بات کریں گے بچوں کے گلے خراب ہونے گلے میں درد خانسی اور بخار سے آرام آنے کے لیے میٹسن کے استعمال کے بارے میں تو بچوں کے گلے خراب خانسی اور بخار سے آرام کے لیے اس وقت یہاں ٹیبل پر موجود ہمارے پاس بہت ہی بہترین اور امدہ قسم کی میٹسن موجود ہے جس کے استعمال کرنے سے بچوں کے گلے میں درد خانسی اور بخار فوری طور پر ختم ہو جاتا ہے اگر اس میٹسن کے استعمال کرنے کے بارے میں بات کریں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کلائی سیٹ سیرپ کلائیترمائیسین وان ٹو فائف سیرپ کے بارے میں جو کہ پوڈر کی شکل میں ہوتا ہے اور اس کو پینے کے لیے تیار کیا جاتا ہے تو اس نشان تک جو ہے نا اس سیرپ کو آپ نے پینے کے لیے تیار کر لینا ہے اور اگر اس کے استعمال کے بارے میں بات کریں تو کلیری سیٹ سیرپ کلیترو میسین وان ٹو فائیو سیرپ ایک سال سے لے کر چار سال کے بچے تک کو استعمال کروائے جا سکتا ہے اگر آپ کے بچے کی عمر ایک سال ہے اگر آپ کے بچے کا گلہ خراب بخار اور خانسی ہے اور آپ کے بچے کی عمر ایک سال ہے تو آپ کلیری سیٹ سیرپ کلیترو میسین وان ٹو فائیو سیرپ کی آدھی چمچ صبح شام کی بنیاد پر پیرا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ بریٹرنل سیرپ کی آدھی چمچ صبح دوپہر شام کی بنیاد پر پلا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ بخار اور درد سے آرام کے لیے ایرنیک سیرپ کی آدھی چمچ صبح دوپہر شام کی بنیاد پر پلا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے بچے کی عمر دو سے تین سال ہے تو پھر آپ اپنے بچے کو گلہ خراب بخار اور درد کی صورت میں خانسی کی صورت میں آپ کلیرسٹ سیرپ کلیترومیسین ون ٹو فائف سیرپ دو سے تین سال کی عمر کے بچے کو آپ ایک چمچ صبح شام پلا سکتے ہیں اس کے ساتھ خانسی کی صورت میں آپ بریٹرنل سیرپ ایک چمچ صبح دوپہر شام کی بنیاد پر پلا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جسم میں درد اور بخار کی صورت میں ایرنیک سیرپ ایک چمچ صبح دوپہر شام کی بنیاد پر تین سال کے بچے کے لیے گلہ خراب خانسی اور بخار کے لیے آپ جو ہے نا استعمال کروا سکتے ہیں تین دن تک استعمال کروا سکتے ہیں تو یہ میٹسن بہت ہی پہترین اور اندہ قسم کی میٹسن ہے جس کے استعمال کروانے سے بچوں کے گلے خراب بخار اور خانسی سے فوری طور پر آرام ہو جاتا ہے اگر ان کی قیمت کے بارے میں بات کریں تو ویورز کلیری سٹ سیرپ ون ٹو فائیو کلیترو میسین تین سو اسی روپے کا سیرپ ہے اور اس کے ساتھ بریٹرنل سیرپ یہ پچاس روپے کا ہے بریٹرنل سیرپ جو کہ خانسی کے لیے بہترین ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایرینک سیرپ جو ہے نوی روپے کا ہے اور یہ آپ کو ہر اچھے میڈیکل سٹور اور فارمیسی سے آسانی کے ساتھ مل جاتے ہیں تو یہاں پر اس ویڈیو کا افتتام کرتے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس ویڈیو سے متعلق اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے ضرور دیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو پسندیٹیشن آپ تک پہنچتی رہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ